الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مجھے جو آواز سنائی دے رہی ہے یہ کسی نادان کی آواز ہے جو جہالت پر مبنی ہے کسی کے عالم کی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ من صلح صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فہی خداج غیر تمام قال ابو السائب لأبی حریرہ انی اکون احیانا وراء الامام پوری حدیث مسند احمد ساتھ ہزار آٹھ سو چھتیس ابن ماجہ آٹھ سو اٹھس نسائی نو سو نو ترمیزی دو ہزار نو سو ترپن ابو دعود آٹھ سو اکیس صحیح مسلم تین سو پنچانوے یہ صحیح ترین حدیث ہے اس کے باوجود جہالت پر مبنی یہ بات کہ یہ حدیث نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس حدیث کے حدیث ہونے کا انکار کیا ہے اس نے کبھی حدیث پڑھی ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کہاں ہے کہ امام کے پیچھے اگر اسے عربی زبان آتی تو ان الفاظ پر ضرور غور کرتا قال ابو السائب لے ابی حریرہ انی اکون احیانا وراء الامام میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو یہ کیا امام کے پیچھے کی دلیل نہیں ہے یقیناً جو آواز آ رہی ہے یہ جاہل کی آواز تو ہو سکتی ہے کسی عالم کی آواز نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بہانہ بنانا کہ کہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے اسی کا حوالہ چاہیے یہ بھی آج کے زمانے میں جہالت کی علامت ہے اس لیے کہ یہ کتابیں انٹرنیٹ پر اسی لیے ڈالی گئی ہیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اگر یہ ریفرنس درست نہیں تو یہ واتس اپ کے جو بات ہو رہی ہے یا جواب دیا جا رہا ہے کیوں کر درست ہو سکتا ہے اور آج کل جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اور لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو کیوں کر استعمال کرتے بہرحال جو لوگ امام کے پیچھے سورة الفاتحہ نہ پڑھنے کا بہانہ بناتے ہیں ان لوگوں کے لئے کوئی چارے کار نہیں احناف میں سے علامہ عبدالحی اللکھ نبی بڑے عالم گزرے ہیں بہت ساری ان کی کتابیں ہیں انہوں نے سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھنا یہ احوت ہے زیادہ احتیاط پر مبنی ہے اور دگر علماء احناف نے بھی علامہ شرم بلالی نے بھی علامہ حسن شرم بلالی نے بھی اس ٹوپک پہ کتاب لکھی ہے اور التعلیق الممجد علامہ عبد الحی اللکھ نبی کی کتاب ہے اس کا بھی مطالعہ بہت زیادہ مفید رہے گا جہاں جہاں تک اقراب بہا فی نفس کی بات ہے نفس میں قرات کا مطلب بغیر آواز کے ہونٹ ہلانا ہے ہونٹ ہلا کر کے ہی فاتحہ بالکل ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں اسی طرح سے سنا پڑھتے ہیں جب سنا پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں تسبیح پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں تشہد پڑھنے میں درود پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں تو فاتحہ پڑھنے میں کیا مزائقہ ہے اس روایت کے الفاظ پر ذرا غور کریں اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهی خداج غير تمام قال ابو السائب لأبي هريرة انی اكون احيانا وراء الامام قال ابو السائب فغمز ابو هريرة زراعی فقال يا فارسی اقرأها في نفسك انی سمعت رسول اللہ صلى اللہ وعلي وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله وعلي وسلم اقرأ يقول فيقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم فيقول الله اثنى علي عبدي فيقول العبد مالك يوم الدین فيقول الله مجدني عبدي وقال هذه بيني وبين عبدي يقول العبد اياك نعبد وإياك نستعين قال اجدها لعبدي اس کے راوی ابو حریر رضی اللہ عنہ اور جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ حدیث خدسی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے صحیح مسلم کیا دستیاب نہیں بالکل دستیاب ہے اسی طرح سے ابو دعود موجود نہیں بالکل موجود ترمزی نسعی ابن ماجہ موجود نہیں یہ تمام کی تمام کتابیں تقریبا ہر جگہ کے مدارس اسلامیہ میں دستیاب ہیں مجھے امید ہے کہ اس حدیث کو جس نے حدیث ہونے سے انکار کیا ہے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّا